زلطوں کے مارے لوگ مصنف فیوہدار داستو ایس کی دوسرا حصہ پہلا باپ منٹ بھر بعد ہم سب ایسے ہس رہے تھے جیسے نیم دیوانے ہوں ہاں تو ذرا دم لے لو ذرا ٹھہرو تو میں ابھی سب کہہ دیتا ہوں الویشا زور سے کہہ رہا تھا اور اس کی کھنکتی ہوئی آواز ہم سب کے کہکہوں سے اونچی اٹھ رہی تھی سمجھتے ہیں کہ اب کے بھی پہلے کی طرح کہنے والا ہوں اور کوئی فضول سی بات سنا دوں گا جی نہیں بڑے مزے کا قصہ آپ کو بتانا ہے ہاں تو ذرا آپ خاموش ہوں گے وہ بہت ہی بے اقرار تھا کہ اپنا واقعہ سنا دے اس کے سارے تیور بتا رہے تھے کہ کوئی بہت ہی خاص خبر پہنچانا چاہتا ہے لیکن خاص خبر اپنی مٹھی میں رکھنے سے جو خامخا کی اکڑ اسے محسوس ہو رہی تھی اور جس طرح وہ شان جتا رہا تھا اس پر نتاشا کو ایک دم ہسی آ گئی اور مجھ سے بھی ہسے وغیر نہ رہا گیا جتنا وہ ہم پر بگڑتا تھا اتنا ہی زیادہ ہمیں ہسی چھوٹتی تھی علوی شاہ کی جنجلاہٹ اور پھر بچوں کی طرح تھنکنا اس کی وجہ سے ہماری حالت ویسی ہو گئی تھی جیسے مصنف گوگول کے میچن کی تھی کہ بس ذرا کوئی انگلی ہی دکھا دے اور ہستے ہستے اس کے پیٹ میں بل پڑ جائیں ماورہ باورچی خانے سے نکل کر باہر دروازے میں آکھڑی ہوئی اسے اس بات پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ علوی شاہ آیا تو بجائے اس کے کہ نتاشا جیسے کہ ماورہ ان سارے پانچ دنوں میں خوشی سے توقع کر رہی تھی اس کی اچھی طرح خبر لیتی الٹی کہہ کہہ لگا رہی تھی اور سب مزے لے رہے تھی آخر نتاشا نے یہ محسوس کر کے کہ ہمارے کہہ کہہ علوی شاہ کے جذبات کو صدمہ پہنچا رہے ہیں ہسنا بند کر دیا اچھا خیر کیا بتانا چاہتے ہو تم کیا ہے سماوات تیار کروں کیا ماورہ نے علوی شاہ کو ذرا بھی خاطر میں لائے بغیر سوال کیا ہٹ جو ماورہ یہاں سے چل دو علوی شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہٹاتے ہوئے کہا ہاں تو میں آپ کو وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں جو ہو چکا ہے ہو رہا ہے اور ہوگا کیونکہ مجھے اس سب کی خبر ہے میرا خیال ہے کہ دوستو آپ کو یہ جاننے کی فکر ہے کہ میں پچھلے پانچ دن سے کہا تھا یہی تو میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں مگر آپ مجھے بولنے ہی نہیں دیتے اچھا تو اول بات یہ ہے کہ نتاشا میں تمہیں برابر دھوکہ دیتا رہا اس تمام عصے میں اب کی نہیں بہت دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا اور یہی بات ہے جو سب سے خاص ہے دھوکہ دیتے رہے ہاں برابر ایک مہینے سے دھوکے میں رکھا ابھی میرے باپ باہر سے آئے بھی نہ تھے اس وقت کی بات ہے اب وقت آ گیا ہے کہ بلکل صاف گوئی سے کہہ دیا جائے ایک مہینہ ہوا ابھی میرے ابا واپس نہ آئے تھے کہ مجھے اچانک ان کا ایک زبردست لمبا چوڑا خط ملا میں نے یہ بات تم دونوں سے چھپائے رکھی تھی اس خط میں ابا جان نے مجھے صاف صاف سیدھے لفظوں میں لکھا تھا اور یہ بھی جتا دوں کہ خط کا لب اور لہجہ ایسا گمبیر تھا کہ واقعی میں چونگ گیا کہ میری رشتے کی بات بلکل تیہ ہو گئی ہے میری منگیتر بے مثال اور ہر طرح سے باکمال ہے اور میں دراصل اس کے قابل بھی نہیں تاہم مجھے اسی سے شادی کرنی ہے لہٰذا آپ اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنی کھوپڑی سے یہ ساری خرافات نکال دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ ہم لوگ بہرحال جانتے ہی ہیں کہ ساری خرافات کے لفظ سے ان کا کیا مطلب تھا خیر تو وہ خط میں نے آپ سے چھپائے رکھا بلکل نہیں چھپایا نتاشا نے بیچ میں ٹوک دیا دیکھو تو سہی خود ستائی کس بات کی ہے اصل بات یہ ہے کہ تم نے اس کے بارے میں فوراں ہی بتا دیا تھا مجھے اب تک یاد ہے تم ایک دم سے کیسے سادت مند اور انکسار پسند ہو گئے تھے اور مجھ سے جدہ نہ ہوتے تھے جیسے کسی جرم پر شرمندہ ہو تم نے وہ خط بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں سنا دیا تھا ہرگز نہیں خاص بات مجھے یقین ہے کہ میں نے کبھی نہیں ممکن ہے کہ تم لوگوں نے خود ہی جی میں سوچ لیا ہو بہرحال یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے میں نے تو خود سے کچھ نہیں کہا میں نے اسے راز میں رکھا اور میرا دل بہت بری طرح اس بوجھ سے دبا ہوا رہا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ لوی شاہ اپنے اس زمانے میں مجھ سے برابر اس کے متعلق مشورہ کیا اور سب کچھ کہہ دیا البتہ یہ کہ آدھا اب آدھا تب جیسے اپنے مند سے فرض کر کے کہہ رہی ہوں میں نے نتاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں ہاں تم نے ہم سے سب کچھ بیان کر دیا تھا اب مہربانی کر کے بنو نہیں زیادہ نتاشا نے اسے لکمہ دیا تو کیا واقعی تم کسی بات کو راز رکھ سکتے ہو توہا تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور تو اور ماورہ تک کو اس کی سب خبر ہے کیوں ماورہ ہے نا کیوں نہیں ماورہ نے ہماری طرف سر نکال کر ترس سے جواب دیا پہلے ہی تین دنوں میں تم نے سب کچھ کہہ سنایا تھا بھلا تم کیا چالاکی دکھاؤ گے افوہ تم سے بات کرنا بھی مصیبت ہے نتاشا تم یہ سب رکابت کی جلن سے کہہ رہی ہو اور تو بھی غلطی پر ہے ماورہ مجھے یاد ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بالکل پاگل ہو رہا تھا یاد ہے تجھے یاد کیوں نہ ہوتا اور تم تو اب بھی پاگل ہو رہے ہو نہیں نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں یاد ہے تجھے یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے یہاں روپیہ بالکل نہیں رہا تھا اور تو میرا چاندی کا سگڑ کیس رہن رکھنے گئی تھی اور ہاں ایک بات ماورہ میں تجھے جتائے دیتا ہوں کہ میرے سامنے تو اپنی حیثیت بھول جاتی ہے نتاشا نے تجھے بگاڑ رکھا ہے اچھا چلو یوں ہی سہی میں نے تم سے اس وقت سب کچھ کہہ دیا تھا اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں سنا دیا تھا اب مجھے یاد آیا تب بھی تمہیں اس خط کا لب و لہجہ تو معلوم ہی نہیں اور خط میں یہ لب و لہجہ ہی اصل چیز ہے اب اس وقت میں اسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اچھا تو کیا تھا لب و لہجہ نتاشا نے سوال کیا دیکھو نتاشا مجھے لگتا ہے کہ تم سوال نہیں کر رہی ہو مزاک کر رہی ہو مزاک مت کرو میری مانو یہ بہت اہم بات ہے خط کا لب و لہجہ ایسا تھا کہ میرا دل بیٹھ گیا ابب جان نے پہلے کبھی اس طرح مجھ سے بات نہ کی تھی یعنی یہ کہ زمین آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائیں لیکن ان کی مرضی کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی بس یہ تھا لب و لہجہ اچھا تو اب ٹھیک سے بتاؤ تم نے مجھ سے یہ چھپایا کیوں اوفو توبہ ہے میری چھپایا اس لیے کہ تم کہیں ڈر نہ جاؤ مجھے امید تھی کہ خود ہی اس معاملے کو ٹھکانے لگا لوں گا خیر تو جب خط پہنچ گیا تو اس کے بعد ابب جان بھی آ پہنچے اور یہیں سے میری مسئبت شروع ہوتی ہے میں نے جی میں ٹھان لی کہ بس اب میں ان کو کھرے کھرے دو ٹوک اور سنجیدہ جواب دے دوں گا لیکن نہ جانے کیوں اس کا موقع ہی نہیں آیا اور انہوں نے بھی مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کی ہے نا وہ بھی بڑے ہوشیار آدمی بلکہ ہوا یہ کہ انہوں نے ایسا برطاو کیا جیسے سب کچھ پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے اور اب ہم باپ بیٹے کے دربیان بحث مباعث غلط فہمی یا اختلاف کی کوئی گنجیش ہی نہیں ہے سنتی ہو بحث و دلیل ممکن ہی نہیں جیسے انہیں اس قدر اپنے اوپر بھروسہ تھا اور وہ میرے ساتھ ایسی نرمی سے پیار دلار سے پیش آئے کہ کیا کہوں میں بھونچکا رہ گیا کس قدر تیز آدمی ہیں وہ ایوان پیترویچ آپ کو اندازہ نہیں انہوں نے سب کچھ پڑ رکھا ہے ہر بات انہیں معلوم ہے ذرا ایک بار آپ کی نظر ان سے چار ہو جائے وہ فوراں تار جاتے ہیں ایسے گویا خود اپنے دل کا حال ہو اس لیے شاید ان کو لوگ یسوی کہتے ہیں نتاشا کو یہ بات پسند نہیں کہ میرے مو سے ان کی تعریف نکلے نتاشا تم بگڑو نہیں تو بس یہ قصہ ہے اور ہاں ایک بات رہ گئی کل انہوں نے مجھے کچھ رقم بھی دی اس پوری مدت کے بعد نتاشا میری جان ہماری غریبی ختم ہو گئی ہے لو دیکھو چھ مہینے میں جتنی رقم انہوں نے میرے جیو خرچ سے کاٹی تھی کل وہ سب کی سب یک مشت دے دی لو ذرا دیکھو کتنا روپیہ ہے میں نے تو ابھی تک گنا بھی نہیں معورہ ذرا دیکھو تو کتنی بڑی رقم لایا ہوں اب یہ مجبوری نہیں رہی کہ ہم اپنے چمچے اور کفوں کے بٹن رہن رکھتے پھریں اس نے اپنی جیو سے نوٹوں کا ذرا موٹا سا بندن نکالا ہوں گے کوئی پندرہ سا روبل اور ان کو میز پر رکھ دیا معورہ نے اس رقم کو مسررت بری نظروں سے دیکھا اور الویشا کی تعریف کی نتاشا نے بہت زور سے اسرار کیا کہ وہ بات پوری کرے ہاں تو پھر بات یہ ہے کہ میں نے سوچا اب کرنا کیا چاہی الویشا بولتا چلا گیا اب میں ان کی مرضی کے خلاف کیسے موں کھولوں اگر ابھی تک ان کی بد سلوکی میرے ساتھ قائم رہی ہوتی اور وہ اس طرح پسیج نہ گئے ہوتے تو میں آپ دونوں کے آگے قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ ایک بات سے زیادہ میں نے سوچا بھی نہ ہوتا میں نے تب ہی صاف صاف کہ دیا ہوتا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ مجھ سے ہونے کا نہیں میں اب سیانہ ہو گیا ہوں سمجھدار آدمی ہوں بس ختم ہوا آپ یقین کیجئے کہ یوں ہی ہوا ہوتا لیکن آپ اس صورت میں کیا کہتا مگر آپ لوگ میری خطا مت نکال مجھے نظر آ رہا ہے کہ نتاشا تم ناراض ہو مجھ سے تم دونوں ایک دوسرے کو کیا تک رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں اپنے جی میں سوچ رہے ہیں لو بھائی انہوں نے اس نوجوان کو بہرحال کابو کر ہی لیا اس میں ذرا بھی پختگی نہیں ہے جناب مجھ میں ہے پختگی جتنی آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہی مضبوطی ہے مجھ میں اور ثبوت یہ ہے کہ جو اپوزیشن میری تھی اس کے باوجود میں نے جی میں فوراں کہا یہ میرا فرض ہے مجھے اپنے باپ سے سب کچھ کہہ دینا مگر کیا ٹھیک سے بتاؤ تم نے ان سے کیا کہہ دیا نتاشا نے بیتابی سے پوچھا یہی کہ بس اب مجھے کسی اور سے شادی کرنی نہیں ہے جس کو چن چکا یعنی تم کو البتہ یہ بات ہے کہ میں نے ان سے یوں دو ٹوک نہیں کہہ دیا بلکہ ان کو اس کے لیے تیار کر دیا اور اب کل کہہ بھی دوں گا میں نے جی میں ٹھان لی ہے ابتدا یوں کی میں نے ان سے کہا کہ روپے کے لیے شادی کرنا بڑی شرم ناگ اور ملامت انگیز بات ہے اور یہ کہ ہم خود کو خاندانی امیزادوں میں شمار کریں اس سے بڑھ کر بے وکوفی کیا میں نے ان سے ایسی بے تکلی سے کہا جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے پھر میں نے انہیں سمجھا ہے کہ دیکھئے یعنی مجھے اس پر فخر ہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی سے بھی خود کو برطر سمجھ ہوں میں نے بہت جوش و خروش اور قائل کرنے والے انداز سے بات چیت کی خود مجھے اپنے اوپر حیرت ہو رہی تھی اور ان کے اپنے نکتہ نظر سے ہی میں نے سب ثابت کیا میں نے ان سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم لوگ کس قسم کے پرنس ہیں صرف خاندانی پرنس ہیں ورنہ حقیقت میں کہاں کی شہزادگی رکھی ہے ہمارے پاس اول تو یہی کہ ہم کوئی خاص دولت من نہیں اور دولت ہی اصل چیز ہے فیلحال تو سب سے بڑا پرنس ہے روٹیشڈ اور پھر دوسرا یہ کہ ایک زمانہ ہوا آلہ سوسائیٹی میں ہمارا کوئی بڑا کارنامہ سننے میں نہیں آیا ہمارے آخری بزرگ چچہ سمیون ولسک فسکی ان کا نام بھی صرف ماسکو تک محدود تھا اور وہ بھی اس وصف کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی ریایہ کے آخری تین سو آدمی بھی بیچ ڈالے اور اگر خود اباجان نے رقم پیدا نہ کی ہوتی تو ان کے ہوتے خود حل چلا رہے ہوتے اس طرح کے پرنس رہ گئے ہیں اب تو بھلا کیا ہے ہمارے پاس جس کا غرور کریں مقتصر یہ کہ میں نے ساری باتیں کہہ ڈالی جو بہت دنوں سے میرے دواغ میں پک رہی تھے بس سب ہی کچھ سنا دیا صاف دو ٹوک طریقے سے بلکہ حقیقت میں کچھ اور بھی کہا میں نے وہ تو چھوپی رہے جواب تک نہ دیا انہوں نے الٹا اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ میں نے کاؤنٹ نائنس کی کہاں آنا جانا کیوں چھوڑ دیا ہے اور پھر بولے کہ مجھے کوشش کر کے پرنس کے کی نظر میں چڑھنا چاہیے جو میری دھرم ماتا کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اگر ان کے حضور میں میری پذیرائی ہو گئی تو پھر ہر جگہ آؤ بھگت ہوگی اور زندگی بن جائے گی پھر اسی کے بارے میں کہتے سنتے رہے اور سب سے زیادہ اسی بات پر اثر ہے جو ایسا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک تمہارے بارے میں سیدھے طریقے سے کچھ نہیں کہا دراصل وہ خود قطراتے ہیں ہم دونوں بڑی چالاکی سے ایک دوسرے کی طاق لگائے بیٹھے ہیں لیکن تم یقین کرنا نتاشا کہ جشن ہماری ہی گلی میں رہے گا اچھا بہت خوب یہ کہو کہ آخر میں ہوا کیا انہوں نے کیا کہا اصلی بات یہ ہے تم بھی الویشا کس قدر باتونی ہو خدا ہی جانے ان کے دل کی بات سمجھنا بلکل کسی کے بس کی نہیں میں بلکل باتونی نہیں ہوں میں سمجھ کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے بس میری ساری بحث پر مسکرا دیئے مسکرا ہٹ بھی کیا تھی جیسے انہیں میری حالت پر افسوس ہو میں جانتا ہوں کہ واقعی یہ زہرخن توہین آمیز ہے لیکن میں کیوں شرماؤ ہوں اس پر بولے کہ تم سے مجھے اتفاق ہے سمجھتے انہوں نے اتنا کہا میرے خیال میں انہیں خود وہاں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا وہ لوگ ان سے کسی بات پر خوش نہیں ہیں اب سوسائیٹی میں غالبا ان کا مان نہیں رہا کاؤنٹ صاحب شروع میں تو مجھ سے شان و شکو سے ملے بہت آن بان دکھائی گئی ایسے بظاہر جیسے انہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں بھی اس خانوادے میں پلا بڑا ہوں وہ کچھ ذہن پر زور دے کر یاد کرنے لگے ہاں واقعی مطلب یہ ہوا کہ وہ میرے ناشکر پن پر ناراض ہیں کسی قطر اگرچہ سج پوچھو تو میری طرف سے کوئی ناشکر پن نہیں ہوا ہے ان کے محل میں عجب بے کیفی ہے صرف اسی لیے کہ میں نے وہاں آنا جانا ترک کر دیا میرے اباجان کا وہاں بڑا رسمی سا خیر مقدم ہوا اس قدر رسمی کہ وہاں جاتے ہی کیوں ہیں مجھے سخت ناغوار گزرا بجار اباجان وہاں خود کو نیج بنائے لے رہے ہیں میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ سب میری بدولت ہے مگر مجھے خود تو کچھ نہیں چاہیے میں نے سوچا تھا کہ جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں وہ بعد میں اباجان سے کہہ دوں گا لیکن ضبط کر کے رہ گیا اور واقعہ یہ ہے کہ کہنے سے حاصل بھی کیا انہوں نے اپنی جگہ جو سوچ رکھا ہے اسے تو میں بدلنے سے رہا کہہ کر صرف ان کی فکر و پریشانی میں ہی اضافہ کروں گا ویسے بھی وہ آج کل پریشانی وں بھر کے اندر فوراً ہر چیز بدل گئی اب جناب کاؤنٹ کی اقل شریح میں نہیں آرہ تھا کہ مجھے کہاں اٹھائیں کہاں بٹھائیں یہ سب میرا کی عدلہ تھا صرف میرا محض میری چالاکی کی بدولت یہ نوبت پہنچی کہ خود اباجان حیران تھے اور ہاتھ پھیلا کر رہ گئے سنو الوی شاہ اچھا ہو کہ تم اصل معاملے کے بارے میں ہی بات کرو نتاشا بے سبری سے چیخی میں سمجھی تھی کہ تم کچھ ہمارے متعلق بتاؤ گے لیکن تم ہمیں صرف یہ سنانے پر تلے ہوئے ہو کہ کاؤنٹ نینسکی کہ یہاں تم نے کیا کمال دکھائے بھلا مجھے تمہارے کاؤنٹ صاحب سے کیا لینا دینا کیا لینا سنتے ہیں آپ ایوان پیتروچ وہ کہتی ہیں کیا لینا جی ہاں اسی میں تو اصل بات ہے تم خود دیکھ لوگ یہ بھی آخر میں پہنچ کر سب کھل جائے گا ذرا مجھے کہہ لینے دو اور آخر آدمی صاف کھل کر کیوں نہ کہے بات یہ ہے کہ نتاشا اور آپ بھی ایوان پیتروچ ممکن ہے کہ میں دراصل بہت تھی نام عقولی سے کام لے رہا ہوں لیکن یوں فرض کریں کہ ہماقت سرزد ہو رہی ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہی ہوا ہے تہم اس قصے میں آپ یقین کیجئے کہ میں بڑی ہوشاری دکھائی ہے بلکہ سچ پوچھو تو اصل میں عقل مندی کا کرشمہ یہاں تک کہ میں تو جانوں آپ خود بہت خوش ہوں گے اس بات سے کہ میں صدا کا بے وقوف نہیں ہوں ارے نہیں کیا بات کرتی ہو علوی شاہ بس کرو میری جان نتاشا کو یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ علوی شاہ کو بے وقوف سمجھا جائے بارہ ایسا ہی ہو چکا تھا کہ وہ خفا ہو جاتی تھی جب کبھی بھی بلا تکلف اور بے احتیاط طریقے سے علوی شاہ کے سامنے ثابت کرنے لگتا کہ بھئی تم سے بے وقوف سرزد ہوئی ہے اس کی یہ دختی رکھتی اسے گوارانہ ہوتا تھا کہ علوی شاہ کی توہین ہوتے دیکھے اور غالباً محسوس زیادہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ خود بھی علوی شاہ کی معذوریوں کو سمجھتی تھی لیکن نتاشا نے اس پر کبھی اشارے میں بھی یہ بات ظاہر نہ کی تھی اس نتاشا یہ دیکھتی اور اسے صدمہ پہنچتا اور پھر وہ اسی وقت علوی شاہ کی تعریفیں کا ڈالتی ہے اور اسے لاد کرنے لگتی اسی لیے علوی شاہ کے الفاظ نے نتاشا کے دل میں ٹھیس پیدا کی بکواس ہو چکی علوی شاہ تم صرف من موجی آدمی ہو تم بلکل اس قسم کے نہیں ہو نتاشا نے ٹوکر کہا تم آخر خود کو گرا کیوں رہے ہو اچھا تو خیر یہ بھی ہوا اب ذرا مجھے پورا قصہ کہہ لینے دو جب کاؤنگ صاحب کی یہاں یوں استقوال ہوا تو ابباجان بھی شاید مجھ پر ناراض ہوئے میں نے سوچا کوئی بات نہیں دیکھتے جاؤ وہاں سے ہم پرنسس صاحبہ کی طرف روانہ ہوئے میں نے بہت زمانے سے سن رکھا تھا کہ وہ اتنی بوڑی ہیں کہ قریب سٹھیا گئی ہیں اور اونچہ بھی سنتی ہیں اس کے علاوہ انہیں پلوں کا بڑا شوق ہے کتوں کا ایک اچھا خاص سا گلہ پال رکھا ہے اور انہیں جان سے پیار رکھتی ہیں ان سب باتوں کے باوجود سماج میں وہ بہت باثر ہیں یہاں تک کہ اور تو اور خود کاؤنٹ نائنس کی دی گریٹ ان کے آگے سر تعظیم خم کرتے ہیں چنانچہ میں نے راستے میں منصوبہ گانٹ لیا کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور آپ کیا سمجھے بھلا میں نے اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی اس پر کہ کتے ہمیشہ میرے گرد ہو جاتے ہیں خدا بچائے میں نے خود اندازہ کیا ہے یا تو یہ اس وجہ سے ہوگا کہ میری ذات میں کوئی مکناطی سی کشش موجود ہے یا پھر اس لیے کہ مجھے سب طرح کے جانور پسند ہیں پتہ نہیں کتے ہی مجھے پیار کرتے ہیں یا کیا ہے کوئی ایسی بات اور ہاں اب یہ مکناطی سی کشش کا جو ذکر آیا تو میں نے نتاشا تم سے اب تک اس کا تذکرہ نہیں کیا اب یہ حال کی بات ہے کہ میں نے روحوں کو بلایا تھا میں ایک آدمی کے پاس تھا جو روحوں کو بلانے کا عمل کرتا ہے کس قدر عجیب لگتا ہے ایوان پتروچ واقعی مجھ پر بڑا اثر ہوا میں نے کہا اچھا جولیس سیزر کو بلوائیے اف خدا یا تمہیں جولیس سیزر کی کیا ضرور رتا پڑی تھی نتاشا کہکہوں میں ڈوب کر چل آئی یہی رہ گیا تھا ہونے کو کیوں کیا ہوا میں کوئی بھلا وہ ہوں کہ مجھے جولیس سیزر کو بلوانے کا حق نہیں پہنچ تا اور اسی سے جولیس سیزر کا کیا حرج ہوتا اوپر سے ہنس رہی ہیں خیر کچھ نہیں کوئی حرج نہیں تھا اس کے بلوانے میں میری جان اچھا یہ بتاؤ تم سے جولیس سیزر نے کیا کہا ہاں اس نے کچھ بھی نہیں کہا میں نے بس ہاتھ میں پینسل تھام لی اور پینسل خود بخود کاغذ پہ لکھتی چلی گئی بتایا گیا کہ جولیس سیزر لکھ ہے کہ اندر ڈبو بس بہت ہو چکا ہسی تھٹھا اچھا اب تو وہ پینسس والی بات تو بیان کرو تو تم بیچ بیچ میں رکھنا ڈال رہی ہو خیر ہم پہنچے پینسس کے ہاں اور میں نے پہنچتے ہی ممی کو چمکار نہ شروع کر دیا یہ ممی نہائید بہودہ اور خوفنا قسم کی بوڑی کتیا ہے بڑی لچڑ اور مو مارنے کی شوقین پینسس کو اس کتیا سے جنون کی حد تک پیار ہے بلکہ اس پر دل و جان سے فدا ہے میرا تو خیال ہے کہ مالکن اور کتیا دونوں کی ایک ہی عمر ہوگی شروع میں نے یوں کیا کہ ممی کو مٹھائی کی گولیاں کھلانے لگا اور دس منٹ کے اندر اندر میں نے اسے ہاتھ ملانا سکھا دیا جو یہ لوگ اب تک نہیں سکھا سکے تھے پرنسس خوشی سے پھولی نہیں سمائی بلکہ فرت مسررت میں ان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے ارے ممی 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 کو دیکھو ہاتھ ملا رہی ہے کوئی شخص اندر آیا دیکھو تو ممی ہاتھ ملا رہی ہے میرے مو بولے بیٹے نے اسے ہاتھ ملانا سکھا دیا کاؤنٹ نینس کی صاحب بیا پہنچے افو ممی ہاتھ ملا رہی ہے پرنسس صاحبہ نے میری طرف شکر گزار نگاہوں سے قریب قریب آنس بھر کے دیکھا وہ بزارت خود حد سے زیادہ اچھی خاتون ہیں مجھے ان کے حال پر بڑا ترس بھی آیا مگر میں نے موقع کو ہاتھ سے نکل لیں نہیں دیا اور ان کی تعریف میں کسیدے شروع کر دیئے ایک ان کے پاس نسوار کی ڈبیہ ہے اٹھائی اور حیرت سے چیخہ جیسے مجھے پہلے معلوم نہ تھا واہ کیا ہے بے مثال حسن ہے بس اس سے تو وہ بلکل ہی پیگل گئی اور مجھ سے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی باتیں کرنے لگی انہوں نے پوچھا کہ کہاں تعلیم پائی ہے کس کس کہاں آنا جانا بولی کہ میرے سر کے بال بہت خوب ہیں وغیرہ وغیرہ اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے میں نے انہیں ایک سکینڈل سنا ڈالا جس پر انہیں ہسی آئی انہیں اس قسم کی چیزیں بہت پسند ہیں انہوں نے یوں تو میری جانب انگلی اٹھائی یعنی بری بات مگر اس کے باوجود انہیں ہسی بہت آئی جب انہوں نے مجھے رخصت کیا تو پیار کیا دعائیں دیں اور وعدہ لیا کہ دیکھو روزانہ آیا کرو تاکہ جی بہلتا رہے کونگ صاحب نے بھی میرا ہاتھ دوایا ان کی آنکھوں میں چکنائی پیدا ہو گئی اور ابا جان جو یوں ہی بہت شریف نیک دل مہربان اور بائزت آدمی ہیں لیکن آپ یقین کیجئے نہ کیجئے اس روز جب ہم دونوں گھر واپس آئے تو وہ خوشی کے مارے روتے روتے سنبھل گئے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کھل کر باتیں کرنے پر اتر آئے مگر ذرا رازداری کے ساتھ کھل کر بات کی مجھے سمجھانے لگے کہ کیریئر یعنی آدمی کا مستقبل تعلقات شادی روپیہ کتنی ضروری چیزیں ہیں بہت سی ایسی باتیں انہوں نے کہیں کہ میں سمجھا بھی نہیں اور اس کے بعد ہی انہوں نے مجھے یہ روپیہ بھی دیا کل کا ذکر ہے یہ مجھے پھر کل وہاں پرنسس صاحبہ کے ہاں جانا ہے کچھ بھی ہو میرے اباجان بہت بائزت آدمی ہیں کوئی برا خیال مت رکھ رہا ان کے بارے میں یہ اور بات ہے کہ نتاشا وہ مجھے تم سے جدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ محض اس وجہ سے ہے کہ ان کی آنکھوں میں چکا چوند ہو گئی ہے اور وہ کاتیا کے لاکھوں کی رکم پر دانت لگائے ہوئے ہیں اور تمہارے پاس رکم ہے نہیں وہ رکم بھی چاہتے ہیں تو صرف میرے خیال سے تمہارے ساتھ ان کی نائنصافی اس لیے ہے کہ وہ تمہارے اببہ کے بارے میں علم نہیں رکھتے کیا سبب ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی خوشی نہیں دیکھنا چاہتا اور یہ ان کی خطار نہیں ہے جو وہ خوشی اور مسررت کو لاکھوں کی رقم سے نابتے ہیں یہ سب لوگ ایک ہی قسم کے ہیں آدمی کو چاہیے کہ انہی کے نکتہ نظر سے جانچے تب کہیں آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں وہ راستی پر ہیں میں جان بوجھ کر تمہارے پاس آنے کی جلدی مچائی نتاشا صرف اس لیے کہ تمہیں اتمنان دلا دوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اباجان کی طرف سے تمہارا دل صاف نہیں ہے اور اس میں تمہاری بھی کیا خطا میں کوئی تمہیں الزام نہیں دیتا تو معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس قدر کہ تم نے پرنسس کی نظر میں اپنی حیثیت بنا لی تو تمہاری ساری ہشاری کا حاصل یہی کچھ ہوا نا نتاشا نے سوال کیا نہیں بلکل نہیں میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے ابھی تو صرف آغاز ہے میں نے تمہیں پرنسس کا قصہ صرف اس خیال سے سنایا کہ اچھا تو وہ بھی کہو آج میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا بہت ہی عجیب واقعہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے ابھی تک میں حیرت زدہ ہوں ملویشہ نے بیان جاری رکھا میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اگرچہ میرے ابباجان اور کونٹی صاحبہ کے درمیان میری منگنی تہہ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی بات ضابطہ اعلان اس بات کا نہیں ہوا ہے اس لئے کسی لمحے بھی یہ رشتہ توڑا جا سکتا ہے اور کوئی ہنگامہ یا کوئی بات نہیں ہوگی صرف ایک کاؤنٹ نینس کی صاحب ہیں جنہیں اس بات کی خبر ہے مگر وہ پھر بھی ہمارے اپنے عزیز اور موسن سمجھے جاتے ہیں اچھا اس سے بڑھ کر یہ کہ اگرچہ کاتیا سے میری اچھی خاصی ملاقات پچھلے دو ہفتوں سے چل رہی ہے لیکن ہم دونوں نے آج شام تک ایک بار بھی مستقبل یعنی شادی وغیرہ کے بارے میں یعنی یوں کہو کہ محبت کا ایک لفظ اپنے موہ سے نہیں نکالا اس کے علاوہ قائدی کی بات ہے کہ پہلے ہمیں پرنسس کے کی رضا مندی حاصل کرنی چاہیے کیونکہ وہی ہیں جن سے امید ہے کہ وہ سرپرستی کا ہاتھ رکھیں گی اور ذرو زیور کی بارش کریں جو وہ کہہ دیں گی دنیا وہی کہے گی ان کا اثر رسوخ بڑا ہے اور سب سے زیادہ جو چیز مقصود ہے انہیں وہ یہ کہ پرنسس کے ہی مجھے سماج میں آگے بڑھا سکتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ اسرار کاتیا کی ستیلی ماں کاؤنٹیز کی طرف سے ہو رہا ہے جو اس معاملے کو تیہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں نکتہ اس میں یہ ہے کہ غالباً بڑی پرنسس کو غیر ملکیوں میں ان کے کرتوس سے شکایت ہے اس لیے وہ اپنے خاندان میں کاتیا کی ماں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بڑی پرنسس نہ مانے تو پھر کوئی بھی مو نہیں لگائے گا شاید چنانچہ کاتیا سے میرا رشتہ گویا انہیں ایک اچھا بہانہ مل گیا ہے چنانچہ وہی کاؤنٹیز جو اس رشتے کے سخت خلاف رہی ہیں اب اس سے بہت خوش ہوئی کہ مجھے پرنسس کے ہاں خاص عزت نصیب ہوئی مگر یہ ایک جملہ مطرزہ ہے محض جو خود مان لوگی اور کاش تمہیں خبر ہوتی کہ کاتیا کیا ہے کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ کیا نازک نفیس فاختہ جیسی روح اس نے پائی ہے مگر تمہیں معلوم ہو جائے گا ذرا مجھے اپنی بات ختم کر لینے دو کوئی دو ہفتر پہلے جب میرے ابباجان مجھے ان لوگوں کے ہاں لے کر پہنچے وہ لوگ ابھی ابھی سفر سے لوٹے تھے تو میں نے غور سے اس لڑکی کا جائزہ لینا شروع کیا میں نے تار لیا کہ وہ بھی مجھے توجہ سے دیکھتی ہے اس پر میرا تجسس بڑھ گیا اور اس کے بارے میں کیا کہنا کہ اس لڑکی کے متعلق زیادہ جاننے کی طرف ایک خاص توجہ تھی ہی میری اور اس وقت سے تھی جب سے تارے میں کچھ نہیں کہوں گا میں اس کی تعریف نہیں کرنے والا البتہ صرف ایک بات کہوں گا وہ کیا کہ اپنے حلقے والوں کی وہ بالکل زد واقع ہوئی ہے اس قدر اچھوٹی طبیعت اس نے پائی ہے ایسی جاندار اور راست باز روح ہے صداقت اور پاکیز گی اس کے اندر پختہ کار مزاج ہے کہ میں تو اس کے سامنے بالکل بچہ لگتا ہوں کتئی چھوٹا بھائی اگرچہ اس کی عمر صرف سترہ برس کی ہے ایک اور بات جس کا مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں ایک نہائیت مغموم کیفیت بسی ہوئی ہے کوئی در پردہ سی شہر بہت کم سخن ہے وہ گھر پر بھی بولتی چالتی نہیں جیسے بولتے ڈرتی ہو لگتا ہے کہ اپنے ہی کسی خیال میں غرق ہے مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میرے ابباجان سے وہ گھبرائی ہوگی اسے اپنی ستیلی ماں بھی پسند نہیں ہے میرا اندازہ ہے یہ خود کونٹیس ہی نے اپنے کسی مطلب سے یہ غبر پھیلائی ہے کہ میری ستیلی بیٹی مجھے بہت چاہتی ہے یہ سب جھوٹ ہے حقیقت صرف اتنی ہے کہ کاتیا بے چون چرا اس کا کہنا مانتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں ماں بیٹی میں اس بارے میں کوئی سمجھوتا ہے چار دن ہوئے تمام مشاہدوں کے بعد میں نے تیہ کیا کہ اب اپنے ارادے کو عمل میں لانا چاہیے چنانچہ آج شام میں نے وحی کیا میرا منصوبہ یہ تھا کہ کاتیا سے سب کچھ کہ ڈالوں گا اس کے سامنے پورا اطراف کر لوں گا اور اسے اپنا طرف دار بنا لوں گا اور اس طرح یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا کیا مطلب تمہارا کیا کہنا تھا کس بات کا اطراف کرانا تھا نتاشا نے بیچینی سے سوال کیا سب کچھ قطعی طور سے ہر بات علیشہ نے جواب دیا خدا کا شکر کہ اس نے مجھے یہ توفیق اطا کی ہم میری حمد مدھائی لیکن پھر کیا ہوا سنو چار دن ہوئے کہ میں نے تیہ کر لیا کہ تم دونوں سے الگ رہوں اور آپ سے ہی آپ اس قصے کا خاتمہ کر دوں اگر میں آپ لوگوں کے پاس ہوتا تو مجھے یہ سب کرنے میں جھجک ہوتی رہتی صرف آپ کی باتیں سنتا رہتا اور خود کچھ کرنے کی جورت نہ ہوتی لیکن جب میں اکیلا رہ گیا اور خود کو اس پوزیشن میں کر لیا جس میں ہر منٹ اپنے آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ قصہ ختم کر دینا ہے ختم کر ہی ڈالنا ہے تو برحال میں نے جی کڑا کر لیا اور اسے ختم کر لالا میں کیا صورت ہوئی جلدی سے بتاؤ بڑی سیدھی سی بات ہے میں نے کہ یہ سے ہی نہائیت صفائی جرت اور امانداری کے ساتھ رجوع کیا لیکن پہلے میں آپ کو اور بات بتا دوں جو اس سے ذرا پیش ترواقی ہوئی اور اس سے میں کافی چونگ گیا گھر سے باہر نکلنے کے منٹ بھر پہلے اباجان کو ایک خط ملا میں ان کے مطالعے کے کمرے میں جا رہا تھا جاتے جاتے دروازے میں رک گیا ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اس خط کا ان پر ایسا جادو ہوا کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے آپ ہی آپ موں میں ہاں ہوں کرتے گئے اور کمرے میں اکیلے بے خبر ٹہلتے رہے اور ایک دم سے ہسی چھوٹ گئی خاط اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا میں اندر قدم رکھتے گھورایا اور منٹ بھار باہر ہی ٹھہرا رہا اباجان کسی بات پر ایسے مزے میں آئی ہوئے تھے اس قدر لطف لے رہے تھے کہ بس وہ مجھے کچھ عجیب طرح مخاطب ہوئے ایک دم بات توڑی اور کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ اگرچہ ابھی ہمارا باہر جانے کا وقت نہیں وہ تھا آج ان کے ہاں گھر میں کوئی باہر کا آدمی بھی نہ تھا بس ہم دو ہی تھے اور ہاں نتشہ تمہارا اندازہ غلط ہے کہ وہ دعوت تھی وہاں کسی نے تمہیں غلط اطلا دی تھی افو اصل بات سے مت بھٹ کو الوی شاہ میربانی کر کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کاتیا سے کیسے کہا خوش قسمتی سے کاتیا کے ساتھ دو گھنٹے تنہائی کے مل گئے اور میں نے اس سے کہا کہ اگرچہ لوگ میرا تمہارا رشتہ ٹھہرا رہے ہیں لیکن ہماری شادی ممکن نہیں میرے دل میں تمہاری بڑی جگہ ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ تم ہی چاہو تو مجھے بچا سکتی ہو پھر میں نے اس کے سامنے ہر ایک بات کا اعتراف کر لیا ذرا خیال تو کرو کہ اسے ہمارے معاملے کا کچھ بھی پتا نہیں تھا نتاشا میرے تمہارے قصے کا کوئی علم نہ تھا کاش تم دیکھ تھی کہ اس پر کس قدر اثر ہوا شروع میں تو چونک ہی پڑی تھی چہرے سے لہو اڑ گیا بلکل سفید پڑ گئی میں نے اسے سارا قصہ سنایا کہ کیسے تم نے میری خاطر نام بھی بتا دیا نتاشا آپ ہماری ہمایت کیجئے اور اپنی ستیلی ماں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ مجھ سے آپ شادی نہیں کریں گی بس اسی میں ہمارا چھٹکارہ ہے اور کسی اور سے کوئی توک نہیں کرنی ہے اس لڑکی نے اس قدر دل چسپی اور ہمدردی سے ساری باتیں سنیں اس لمحے اس کی آنکھیں کیا کہوں کہ کیسی لگ رہی تھی ساری روح سمٹ آئی تھی ان آنکھوں میں تم جانو آنکھیں اس کی قطعی نیلی ہیں اول تو اس نے شکریہ دا کیا کہ میں نے اس پر کس قسم کا شک شبہ نہ کیا پھر یہ کال دیا کہ اچھا جتنا مجھ سے ہو سکے گا مدد کروں گی پھر وہ تمہارے بارے میں پوچھنے لگی کہنے لگی کہ تم سے ملنے کو بہت جی چاہتا ہے مجھ سے کہا کہ تم تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ وہ تم سے ٹھیک بہن کی طرح محبت کرتی ہے اور تم سے بھی اسی کی خانہ ہے جب اس نے میری زبانی سنا کہ میں تم سے پانچ دن سے ملنے نہیں آیا ہوں تو فورا اسرار کرنے لگی کہ جاؤ ملنے جاؤ نتاشا پر اثر ہوا اور تم تھے کہ اتنی دیر سے کسی بحری پرنسس کا قصہ سنانے میں وقت ضائع کی چلے جا رہے تھے ہائے لویشا لویشا نتاشا اسے ملامت بھری نظر سے دیکھ کر چلائی اچھا تم مجھے کاتیا کے بارے میں بتاؤ خوش خوش تھی وہ جب اس نے تمہیں رخصت کیا تو اچھے موڑ میں تھی ہاں اس پر تو وہ خوش تھی کہ ایک نیک کام کیا لیکن خود رو پڑی کیونکہ وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی نتاشا اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اسے ابھی مجھ سے محبت شروع ہی ہوئی ہے عام طور پر وہ لوگوں سے ملتی ملاتی نہیں ہے اور یہ کہ بہت عرصے سے اس کی تشم توجہ میری طرف تھی اس کی نگاہ مجھ پر خاص طور پر اس لئے پڑی کہ چاروں طرف اچھا تولکشی پترویچ خدا کا سایہ رہے آپ پر میں نے تو سوچا تھا کہ جملہ پورا کیے بغیر ہی اس کے آنسو ابل پڑے اور وہ کمرے سے چل دی ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل وہ اپنی ستیل امان سے کہہ ڈالے گی کہ اسے مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے اور میں بھی کل اباجان سے صاف صاف دلیری سے دو ٹوک کہ دوں گا کاتیہ نے مجھے اس پر ٹوک آکے پہلے ہی میں نے اباجان سے کیوں نہ کہہ دیا بائز شریف آدمی کو کسی بات سے ڈرنا نہ چاہیے کس قدر اچھے دل کی لڑکی ہے وہ بھی میرے اباجان کو پسندیدگی کے نظر سے نہیں دیکھتی کہتی ہے کہ وہ زیادہ چالاک ہیں اور روپے کے پھیر میں پڑے رہتے ہیں میں نے اباجان کی طرف داری کی لیکن اسے میری بات کا یقین نہ آیا اگر کل اباجان سے میں منوار نہ سکا اور کاتیہ کا تو خیال ہے کہ میں کامیاب نہ رہوں گا تو اس کی بھی رائے یہی ہے کہ پھر مجھے پرنسس کاف کی حمایت حاصل کرنی چاہیے وہ مان جائیں تو کسی کی مجال نہیں جو مخالفت کرے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کال دیا کہ بہن بھائی کی طرح رہیں گے کاش تمہیں اس کی کہانی معلوم ہوتی اس کا بھی دل کس قدر دکھا ہوا ہے ستیلی ماں کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو اپنے ماحول کو کس قدر بیزاری کے ساتھ دیکھتی ہے اس نے صاف صاف تو مجھ سے کچھ نہیں کہا ایسے گوہ ہے مجھ سے بھی اندیشہ ہو لیکن اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے ان سے کر ایسا اپنا پن لگتا ہے کہ بس تم دونوں کو قسمت سے ایک دوسرے کی بہن ہونا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا سارے وقت میں بس یہی سوچتا رہا اور واقعی میرا دل چاہتا ہے کہ تم دونوں کو ملا دوں پاس کھڑا دونوں کو پیار سے دیکھتا رہوں نتاشا پیاری اب دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ لانا اور مجھ سے اس کا ذکر سنتے جانا میرا یہی جی چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے اس کا اور اس کے سامنے تمہارا ذکر کرتا رہوں تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں کہ کسی کو نہیں چاہتا اس کو بھی اتنا نہیں چاہتا تم میری سب کچھ ہو نتاشا ٹک ٹک اسے دیکھتی رہی اس کی نظر میں پیار بھی تھا اور کوئی ملال بھی چلویشہ کی لفظوں سے گویا اسے راحت بھی مل رہی تھی اور ساتھ ساتھ نہ جانے کس قسم کی عذیت بھی اور بہت دن کی بات ہے کوئی دو ہفتے کی کہتی ہے مجھے بہت ہی شاندار لگتی تھی وہ کہتا چلا گیا میں ہر شام ان لوگوں کے ہاں جایا کرتا تھا سمجھیں تم اور جب میں گھر واپس آتا تو اسی کا خیال رہتا تم دونوں کا خیال میں سوچتا رہتا اور تم دونوں کا مقابلہ دوسری طرف یہ کہ جب میں کاتیہ سے بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نہ جانے کیسے کچھ زیادہ دانشمند کچھ زیادہ نیک سیرت ہو جاتا ہوں لیکن کیا ہے کل بس کل کے دن سب کچھ تیہ ہو جائے گا تو کیا تمہیں اس پر ترس نہیں آتا وہ تم سے پیار کرتی ہے نا تم کہتے ہو کہ خود تم نے محسوس کیا ہاں دل تو دکھتا ہے نتاشا مگر ہم تینوں ایک دوسرے سے پیار کریں گے اور پھر خدا حافظ نتاشا تب زبان سے بول پڑی جیسے خود سے کہہ رہی ہو علوی شاہ حق بق رہ گیا لیکن ہماری گفتگو میں نہائیت اچانک طور پر کھنڈت پڑ گئی برچی خانے میں جو سات سات ڈی بڑی بھی تھا ہلکہ سا شور سنائی دیا جیسے کوئی اندر داخل ہوا ہو منٹ پر بعد معورہ نے دروازے کپٹ کھولا اور علوی شاہ کو آہستہ سے سر کا اشارہ کیا کہ ہم سب اس کی طرف مڑ گئے کوئی تمہیں بلا رہا ہے ذرا تکلیف کرو اس نے پورا سرار آماز میں کہا مجھے اس وقت کون بلانے والا ہو سکتا ہے علوی شاہ نے بھنچک کے ہو کر ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا جاتا ہوں باورچی خانے میں اس کے باپ پرنسس کا باوردی اردری کھڑا تھا معلوم ہوا کہ پرنسس نے گھر واپس جاتی ہوئے نتاشا کے مکان کے سامنے گاڑی روکی اور اوپر آدمی بھیجا کے پتہ لگائے کہ الوی شاہ یہاں موجود ہے یا نہیں اردلی یہ بتا کر الٹے پاؤں واپس چلا گیا عجیب بات ہے پہلے پرنس سا پہنچے ہیں معورہ نے جلدی جلدی زیر لب کہا اور فورا پیچھے ہٹ گئی نتاشا پیلی پڑ گئی اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی ایک دم اس کی آنکھیں چمکنے لگیں وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور استراب کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھا جس میں ناخاندہ مہمان داخل ہونے والا تھا نتاشا گبراؤ نہیں تم میرے ساتھ ہو میں تمہاری زلت نہ ہونے دوں گا علیوی شاہ نے خسر خسر کے انداز میں کہا وہ خود بھی الجن محسوس کر رہا تھا مگر ثابت قدم تھا دروازہ کھلا اور چوکھٹ پر پرنس والکوفیس کی بنفس نفیس نمہدار ہوئے